بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیصل مسعود ہوں آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ورڈ پریس کی ایک نئی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم فری ڈومین اور فری ہوسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے اور وہ بھی ورڈ پریس کے اندر یعنی کہ ہم اپنی کمپلیڈ ویب سائٹ بلکل فری بنانے والے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کروم میں آ چکے ہیں کروم میں آنے کے بعد یہاں پہ میں سرچ کروں گا انفینیٹی فری انفینیٹی فری کو سرچ کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویب سائٹ مل رہی ہے www.infinityfree.net ہم اس کو اپن کرتے ہیں فری ویب ہوسٹنگ with php and mysql یہ آپ کو فری ویب ہوسٹنگ کی آپشن دیتی ہے اس کو اگری کر لیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے سائن اپ کریں گے ہمیں ایک ای میل آئی ڈی چاہیے یہاں سائن اپ کرنے کے لیے تو اگر ہمارے پاس ای میل آئی ڈی نہیں ہے تو ہم ای میل بنا لیں گے تو یہاں فی الحال میں اپنے ای میل آئی ڈی سے سائن اپ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں پاسورڈ لگا دوں گا اور کنفرم پاسورڈ کر دوں گا اور اس کو چیک کروں گا اس کیپچا کو فیل کروں گا اور کلک کر کے اپنا اکاونٹ کر لوں گا جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاونٹ کریٹ ہو جائے گا اس اکاونٹ اب اس ای میل سے چونکہ میں پہلے ہی سائن اپ ہو چکا ہوں تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاونٹ پہلے ہی موجود ہے تو میں کیا کروں گا میں جس سائن ان کر لوں گا لیکن آپ جب یہاں پہ یہ سٹیپ کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو میسیج آئے گا کہ آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل سینڈ کر دی گئی ہے آپ نے اپنے اس جی میل آئی ڈی کا ان باکس کھولنا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ای میل ریسیب ہوگی وہاں سے آپ نے کنفرم ای میل والے بٹن پہ کلک کر کے اپنی ای میل کو کنفرم کر لینا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں سائن ان کر لیتا ہوں تو میں یہاں سے سائن ان والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور میں اپنا آئی ڈی لگاؤں گا پاس ویڈ انٹر کروں گا اور کیپ میل لاغڈ ان والے اس چیک باکس کو چیک کروں گا اور سائن ان والے بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے سائن ان کر لوں گا لے جی ہم لاغ ان ہو چکے ہیں میں اس کو اگری کر لیتا ہوں اب یہاں پہ مجھے ہوسٹنگ کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہے سائن ان کرنے کے بعد تو ہم کریئٹ اکاؤنٹ والے اس بلو بٹن پہ کلک کر کے ایک نیا ہوسٹنگ کا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اچھا ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ یہاں پہ جو ڈومین حاصل کریں گے وہ سب ڈومین ہوگی سب ڈومین سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آپ جو اپنا ڈومین کا نام لکھیں گے abc.com یا جو بھی آپ کا بزنس نیم ہے یا جو بھی آپ کا برینڈ نیم ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کے آگے extension لگے گی ان کی اپنی ٹھیک ہے وہ ان کی extension use کی جائے گی کیونکہ وہ ایک سب ڈومین ہے اور وہ فری ہے تو اس لیے وہ آپ کو extension دیں گے سب ڈومین کے طور پر تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا نام وہ لکھ لینا ہے ہم گرافکس اس ایم کے لکھ لیتے ہیں اس ایم کے گرافکس لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اپنا ایک extension select کروں گا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے greatsite.net smkgraphics.greatsite.net ٹھیک ہے تم اس کو یہاں سے چیک کرتا ہوں availability کہ یہ available بھی ہے یا نہیں ہے پہلے سے کسی نے یہ buy کر کے تو نہیں رکھی بھی تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ available ہے the domain smkgraphics.greatsite.net is available ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ اس کا account username اور اس کا password رکھیں گے جسے ہم اس account پہ login کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں username میں اس نے بتایا کہ یہ automatically generate کرے گا آپ کا system ہم نے صرف اس account کا password سیٹ کرنا ہے تو password میں سیٹ کر لیتا ہوں ہم for example میں یہ password لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی password آپ لکھ سکتے ہیں اس کو بعد میں آپ change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے I am not report والے اس check box کو check کریں گے اور create account والے button پہ click کر کے اپنے account کو create کر لیں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب سب domain یہاں پہ بنا رہے ہیں آپ یہاں پہ اپنی custom domain بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے already ایک domain purchase کر کے رکھی ہوئی ہے آپ اس domain کو اس hosting account کے ساتھ اگر attach کرنا چاہتے ہیں تو custom domain میں جا کے اس کو کریں گے تو یہ انشاءاللہ میں next ویڈیو میں یا آنے والی ایک ویڈیو میں آپ کو explain کروں گا اس سارے process کو کہ یہ کیسے آپ نے کرنا ہے تو فلحال ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو ابھی اپنا account create کیا ہے یہ دیکھیں میں home پہ آیا ہوں تو ہمیں یہ account نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہم اس پہ click کریں گے اس کو کھولیں گے تو ہمارے سامنے اس کی options آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا FTP username یہ ہے اس کا password اور یہ ساری credentials آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو آپ اپنے ضرورت کے مطابق change بھی کر سکتے ہیں اور use بھی کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم control panel پہ جاتے ہیں control panel والے اس green button پہ click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا control panel آ جائے گا جس کو ہم cPanel بھی بولتے ہیں کچھ seconds آپ کو ویٹ کرنے کے بعد یہ screen نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ i approve اس green button پہ click کریں گے نہیں جی آپ کا کچھ ہی seconds میں cPanel یا control panel load ہو چکا ہے اب یہ وہ panel ہے جو آپ کو paid hosting کے اندر ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بالکل free مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو بہت سے tools نظر آ رہے ہیں جن tools کی مدد سے آپ wordpress کی website کو manage کریں گے adjust کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی اس ویب سائٹ کے اندر wordpress کو install کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی جو وہ sub domain تھی جو آپ نے smkgraphics.greatsite.net کے نام سے یہاں پہ fix کی تھی یا create کی تھی اس کو ہم visit کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اچھا ابھی یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ کچھ time لے گا کچھ minutes لے گا یا کچھ گھنٹے لے گا اس کو update کرنے میں ٹھیک ہے تو اس کو کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ reload کریں گے تو ہمیں یہاں پہ infinity free کا page نظر آئے گا تو اتنی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے back end پہ یعنی اس کے control panel کے ذریعے آپ یہاں پہ wordpress کو install کرنے تو یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے یا تھوڑا سا نیچے scroll down کرنا ہے تو software کے نیچے آپ کو softaculous app installer نظر آئے گا یہ ایک ایسی application ہے جو آپ کے ویب سائٹ کے اندر کسی بھی cms کو install کرنے کے کام آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں softaculous کو کھولتا ہوں اور softaculous میں جانے کے بعد کچھ ٹائم دیتا ہے load کرنے میں ویٹ کریں تو یہ ہمارا softaculous کھل چکا ہے اور ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ option مل رہی ہے wordpress کی اور wordpress کے نیچے میں install کا button نظر آ رہا ہے ہم اس install والے button پہ click کرتے ہیں تو وہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر اس کو install کرے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ options پوچھ رہا ہے جس طرح آپ ویمپ کے اندر wordpress کو install کر رہے تھے تو ویمپ کے اندر آپ نے کچھ options اسے بتائیں تھی کہ آپ کے ویب سائٹ کا نام کیا ہوگا اس کی description کیا ہوگی اس کا username کیا ہوگا اس کا password کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ میں کیا کرتا ہوں اپنا username wordpress کا admin رکھ لیتا ہوں اس کا password بھی میں admin رکھ لیتا ہوں اپنی آسانی کے لیے اور اپنا email جو تھا وہ ہم نے جو پہلے رکھا تھا اس نے by default وی رکھ دیا اس کو ہم change نہیں کریں گے name اور description یہ ہم بعد میں بھی بدل سکتے ہیں تو ہمیں ابھی اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی language کو english رکھیں گے اور باقی ساری چیزوں کو by default ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایک اور چیز میں یہاں پر دیکھنا چاہا رہا ہوں یہ کہ آپ نے اپنی اس wordpress کی ویب سائٹ کو کس directory میں جا کے save کرنا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ نے کسی directory میں save نہیں کرنا آپ نے اس کو just اس main directory کے اندر جا کے اس کو install کر دینا ہے آگے کوئی directory name ہم نے نہیں لکھنا اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں سے cancel کر دینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں quick install والے اس button پر click کر کے اپنی ویب سائٹ میں wordpress کو install کر لیں گے اچھا یہ کیا بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو password ہے نا وہ week ہے دیکھا تو password کو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا اصل number کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو install کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے بھی آ رہا ہے install کا button آپ یہاں پر click کریں تو کچھ ہی seconds کے اندر آپ کے اس hosting کے account میں وہ wordpress کو install کر دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے کچھ seconds کے اندر آپ کو install کر کے آپ کو congratulations کا message یہاں پر دے دیا ہے the software was installed successfully wordpress has successfully installed at آپ کا domain name لکھا ہے اور یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ آپ کا wordpress کا admin panel کہاں پہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا کے ہم اس کو visit کر کے دیکھتے ہیں اپنی domain کو کہ کیا ہمارے پاس وہ page آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہاں دیکھیں ابھی وہ update نہیں ہوا اس کو update ہونے میں کچھ minutes لگ سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو آپ نے wait کرنا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ minutes کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے reload کر کے تو یہ انشاءاللہ آپ کو wordpress کا page دکھائے گا جی viewers تو آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ نے infinity free کو use کرتے ہوئے wordpress کو install کر کے ایک website کیسے تیار کرنی ہے اور اسے کیسے online کرنا ہے میں بہت جلتے ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایک paid domain کو use کرتے ہوئے infinity free کی free hosting کے ساتھ آپ نے اس کو attach کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ attach کر کے آپ نے ایک مکمل website کیسے تیار کرنی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے صرف domain name کے لئے pay کرنا ہے hosting کے لئے آپ کو کچھ بھی pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم infinity free کی hosting use کریں گے تو میرے چینل اس ایم کے گرافکس کو دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے ایسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اس ایم کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیجئے تینکس فر واشنگ تیک کیر اللہ حافظ